بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب نے کل سیالکورٹ میں ایک دلسہ کیا اس جلسے میں بہت سی کچھ خاص باتیں تھی کچھ نئی باتیں انہوں نے کل کی ایک سادش کا انہوں نے ذکر کیا کل سارا دن جلسے کے حوالے سے سیالکورٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا کیسا وہاں پر محول تھا پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور تحریک انصاف کا جلسہ کینسل کرنے کی کوشش کی لیکن ساری رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے جو لوگ تھے وہ جلسہ کا پہنچے ایک نئی جگہ جلسہ ہوا لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے یہ بات کچھ روز پہلے تک ان کو پتا چل چکی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا جو خاص بات اس میں ہے کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں نے ایک ایک شخص کا نام بتایا ہے جس بندے نے میرے خلاف سادش کی ہے یا جو مجھے مروانا چاہتا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ویڈیو قوم کے سامنے آ جائے گی یہ ویڈیو ریکارڈ کروای جا چکی ہے اور محفوظ جگہ پر موجود ہے یعنی کہ کسی ایسے بندے کے پاس موجود ہے جو اگر خان صاحب کو اللہ معاف کرے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو سامنے آئے گی عمران خان صاحب جو ہے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان کے خود کرنے کی بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ سٹیٹ کے کرنے کی ہیں ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب جہاں بھی جائے ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے لیکن کچھ روز پہلے ہم نے ایک اور اپ ڈیٹ دیکھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ پچتائے گی اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ فرت واحد ہے جس کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے تو اگر آپ ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ ان کو مروا دیں یہ تو بہت بڑی بزدلی ہے لیاقت علی خان کو مروایا گیا بن زیربوٹو کو مروایا گیا زیادہ حق کو مروایا گیا اسی طریقے سے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جو لوگ بھی اس میں ملوی سے سادش کر رہے ہیں ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ ہی یہ انیس سو ستر ہے نہ ہی یہ انیس سو نوے ہے اور نہ ہی یہ دوہزار آٹھ ہے کہ جب کچھ بھی ہو جائے تو لوگوں تک بات نہ پہنچے یہ سوشل بیڈیا کا دور ہے بچے بچے کی زبان پر عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ موجود ہے اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے ہمارے اداروں کو سیریس لینا ہوگا حکومت پاکستان اگر اس میں ملوث نہیں ہے اگر میں اگر کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کسی کو پر میں اعزام نہیں لگاتا عمران خان صاحب نے البتہ یہ بات کی ہے کہ بیرونے ملک اور ملک کے اندر یہ سادش ہو رہی ہے بند کمروں میں ظاہر ہے ان کے جو مخالفین ہیں وہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا بیانیاں بچے بچے کی زبان پر ہیں چاہے پڑا لکھا بندہ ہے چاہے انپڑ بندہ ہے دیاری دار بندہ ہے ایٹی پرسنٹ جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ چاروں صبحوں سے کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو ایک ہی سیچویشن ہے یہاں پر کہ اگر عمران خان کو روکنا ہے تو عمران خان کو مروا دیا جائے کیونکہ دوسرا کوئی طریقہ یہاں پر قابل عمل نہیں ہے عمران خان صاحب کے خلاف آپ کریکٹر اسیسینیشن کر لیں کامیاب نہیں ہوگی ویڈیو ویڈیو کا شور اٹھ رہا تھا تو وہ ڈیفیوز کر دی سیچویشن ساری تحریک انصاف نے خودی لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اس کے بعد عمران خان کا توشا خانہ کے بارے میں انہوں نے بڑا رولا ڈالا رکھا اور انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کا امیجویوز کو ڈیمج کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک درخواست دی گئی کہ جی توشا خانہ میں جس جس بندے کو کیا ملا ہے 1947 سے اس کی ڈیٹیل سامنے لائی جائیں تو اسی امپورٹڈ حکومت نے وہ ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد عمران خان کی بیوی کی دوست کے ہزبنڈ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو عمران خان اس کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر بھی بڑی کمپین کی گئی فرا خان کی اوپر تو وہ بھی نیپ ہی طرف سے اس کا ایک سٹیٹمنٹ آگئی کہ فرا خان کی اساسوں کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بعد یہ شور مچاتے تھے کہ جب یہ حکومت سے جائیں گے عمران خان صاحب تو ان کے خلاف بڑے بڑے کرپشن کے کیسی سامنے آ جائیں گے اب ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ایک روپے کی کرپشن کا الزام اب تک عمران خان صاحب پر یہ امپورٹڈ حکومت بھی نہیں لگا سکی تو یہ میں بہت کھلے الفاظ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے یہ ملک ٹوٹ جائے گا یہ ملک جو ہے اس وجہ سے آج قائم ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کی جو فوج کے لیے سپورٹ ہے اس کی وجہ سے فوج نے پورے ملک کو سنبھالا ہوا ہے جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہماری ایک طاقتور فوج نہ ہوتی اگر ہمارے پاس ایک ایسی فوج نہ ہوتی جو کہ آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے تو ملک کے تین ٹکڑے ہوئے ہوتے اگر سارا کچھ ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو یہ تین کے بجائے سات آٹھ ٹکڑے بھی ہو سکتے تھے اس ملک کے تو فوج نے اس ملک کو کٹھا کیا ہوا ہے اور طاقتور فوج تب بنتی ہے جب لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اصلے سے اور دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے فوج نہیں ہوتی نہ وہ لڑتی ہے افغانستان کے پاس جو فوج ہے ان کو امریکہ نے جدید ترین اسلہ دیا ٹریننگ دی دنیا کی ہر ٹکنالوجی ان کو دی لیکن جب افغانستان میں تالوان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو ساری فوج نے سرنڈر کر دیا کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھی اور یہ جو پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے عوام کے درمیان اور پاکستان فوج کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار آ رہی ہے فیفت جنیرشن وارفیر جس کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے اور بارث سے پاکستان کے قلاب پورا پورا پروپیگنڈا چالتا ہے سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے جو لڑائی ہے وہ آج کل موبائل فونز پر ہے کی بورڈز کے ذریعے کی جاتی ہے نہ کہ مدان جنگ میں کی جاتی ہے اور اس لڑائی میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ تحریک انصاف کے والنٹیئز کھڑے تھے یہی مسلم لینک نون یہی پیپلز پارٹی پاکستان فوج کو گالیاں دیتی تھی میجر جنرل آسف فور جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو اس وقت یہ سارا کا سارا وہ اس چیز کو بڑا پرموٹ کرتے تھے فیفت جنیشن وارفیر کے بارے میں لوگ کو بتاتے تھے اور تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں یہ وہ لوگ تھے جو کہ آرمی کے ساتھ کھڑے تھے اور انڈیا کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پانچ چھے کروڑ لوگ جو سوشل میڈیا پاکستان میں یوز کرتے ہیں اور ان میں اکثری ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں یعنی کہ جتنا پاکستان کا بیانیاں بنتا ہے وہ صرف وہ لوگ بناتے ہیں جو کہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں اور اب یہ جو کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب جو واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ نیوٹرلز کو میں نے بتایا تھا کہ سادش ہو رہی ہے سادش کامیاب ہوئی تو ملکی ایکانومی بیٹھ جائے گی لیکن جنہوں نے سادش روکنی تھی انہوں نے کہا ہم تو نیوٹرل ہیں تو یہ پاکستان آرمی کی جانب سے بہت بڑی گلتی کی جا چکی ہے اب اس گلتی کا ازالہ کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے پاکستان آرمی کو سوچنا ہوگا ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی اوپر متفق ہونا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو ایک چیز بچات سکتی ہے وہ ہے نئے الیکشنز عمران خان صاحب نئے الیکشنز میں جائیں دیگر پارٹیز بھی جائیں اور اس کے بعد پاکستان کی عوام جس کو منتخب کریں وہ ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ ہے دوتھائی اکثریت کے ساتھ ہے اور ملک کو یہاں سے نکالے تو بطور پاکستانی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے ہم میں عمران خان کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ایک واحد شخص ہے اس وقت جس کا نہ باب ہمارے اوپر مسلط تھا نہ اس کے بیٹے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے وہ ہم میں سے ہی تھا اس کا کوئی سیاسی بیگرونڈ نہیں تھا ہم نے ہی اسے اپنا لیڈر بنایا ہے اور انشاءاللہ 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 عمران خان صاحب دوبارہ سے وزیراعظم بنیں گے دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور اس ملک کی جو کامیابیاں ہیں وہ انشاءاللہ شروع ہونے والی ہیں ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس علاوہ اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ